ناظرین آداب میں ہوں یوسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ممسی نیوز انڈیا ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ہیدر آباد میں تحفظ جمہوری کانفرنس کا انعقاد صدر جمعیت علمائی ہند مولانا ارشد مدنی نے کانفرنس میں کی شرکت کانفرنس میں شرکت کے بعد مولانا ارشد مدنی کا میڈیا سے خطاب مولانا ارشد مدنی نے پریس کانفرنس میں کیا کہا دیکھ اس پر ہماری مکمل ریپورٹ دیکھیں ہمارا نظریہ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسے سربوں کے اندر ہے جہاں کی گورنمنٹ نے بائیکارٹ کیا ہے مسلمان کو بائیکارٹ کرنا چاہیے اگر مسلمان ایسی جگہ پر ہے ایسے شہر میں ہے جہاں ہندو اور مسلمان مل کر بائیکارٹ کر رہے ہیں اگرچہ گورنمنٹ نے بائیکارٹ نہ کیا ہو مسلمان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے مگر میں جمعیت علمائی تنہا مسلمان سے یہ نہیں کہے گی کہ تم بائیکارٹ کرو اس لئے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اگر ہندو مسلم مل کر بائیکارٹ کرتے ہیں تو مسلمان کو ساتھ دینا چاہیے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دھرم گروہ لوگ سامنے آئیں اور اس سیاست کو کنڈم کریں جو ملک کی موجودہ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اور نفرت کی سیاست کو ختم کریں پیار و محبت کا دیا جلائیں یہ بہت بڑی چیز ہے میں اس کو قدر کی نظر سے نہیں کرتا ہم نے کبھی نہیں کیا صرف مردم شکر ہم نے کبھی انہارسی کی تا ہم تو آسان کے اندر انہارسی کے اوپر تو رہتے رہے ہیں ہم نے کہا ہے کہیں سر دیکھ رہی ہے نہیں آگر ہے تو دیکھ رہی ہے اولانا ایک سوال یہ ہے کہ تیلنگانہ گورنمنٹ نے کئی مسلم بوادیر کو جو پروٹسٹ میں حصہ لے رہی تھی کیسز بک کرتی ہے اور پچپر سے زیادہ نوجانوں پر کیسز بک ہے گورنمنٹ کو آپ کچھ کہنا چاہیے ہیں آہ نہیں مرے سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آگر واقعی یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہتی ہے یہ تو حق ہے مسطور کا دیا ہوا حق ہے کہ یہ احتجاز کریں مگر میں آپ کو کہتا ہوں جمعیت علماء کی دو شرطیں ہیں بہری شرط یہ ہے کہ احتجاج ہندو اور مسلمانوں کا ملہ جلہ احتجاج ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ احتجاج پر امن ہونا چاہیے اگر یہ دو شرطیں ہیں تو ہم اسے احتجاج کی تائید کرتے ہیں اگر نہیں تو اسے وجہ سے کوئی چکل کرتے ہیں مالانو آرمان کہا جانا ہے اس اندرستان کی دوسری جنگ اس میں جلیہ آتے ہیں دوسری آزادی کی جنگ میں نہیں کہتا ہوں آزادی کی جنگ مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کے غلط نکتہ نظر اور اسٹین اسٹینڈ سے آزادی کی جنگ یہ نہیں ہے کہ آزادی کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلام ہیں ہم آزاد ہے یہ دوسری چیز ہے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اس سیکولر دستور کو ختم کر کے جس مسئلت کے اندر یہاں کے رہنے والوں کو ڈالنا چاہیے ہیں بھوک بھری میں ڈاز رہی ہے گورنمنٹ کی جو جائدات کہی ہے اس کو ریلوے آئے اے ارمانی سے ہیں انہیں سب کو بے پیچھ کر کے چند مٹھے گیندر ملک کی معیشت کو مرباد کرنا چاہیتی ہے سمیٹھنا چاہیتی ہے اس سے آزادی یہ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی سے آزادی وہ انگریز کے دور میں تھی انگریز کا مو کالا ہو گیا ہم تو آزاد ہیں اس وضعور کے آزادی آئی میں نے آپ سے کہا کہ جمعیت و علماء بالکل سیاسی بارٹی نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بیجے پی کے غلط نظریے کی مطالف ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں اس سے زیادہ تو ناظرین ہم پھر آزی رہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ موسیقی